صدر قدم کا فاصلہ بھائی بہن نتا زیرہ بھی پٹ کے باپ سے دیتی نہیں صدا صدر قدم کا فاصلہ بھائی بہن نتا ظالم میرے حسین کے سینے پہ تھا سوار گن گن کے کر رہا تھا وہ کیا سے گلے پہ بھائی بستا تھا وار بار کل دسمی کل لاست ہے اور اس کے بعد عربعین اور عربعین کو آپ حضرات جیسے کہ اشتہار کے ذریعے سے بھی آپ حضرات تک یہ پہنچا ہوا ہے کہ عربعین کے دن نو بجے اسی امام بارگاہ سے عزا خانہ فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ سے جلوس عربعین برامد ہوگا اور وہ جلوس یہاں سے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا عزا خانہ بقیت اللہ العظم علیہ السلام کرگل کالونی میں پہنچے گا جہاں مجلس عزا ہوگی اور عربعین کے عمال بھی وہیں ہوں گے اور پھر اس کے بعد نماز جمعہ جامعہ مسجد امام رضا بٹھنڈی میں یہیں سامنے ہوگی لہٰذا تمام حضرات سے معدبانہ گزارش ہے کہ اس جلوس عزا میں شرکت فرما کر سواب داران حاصل کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جلوس جس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے گزشتہ دو چار سال سے یعنی یوم اشورہ کا اور چہلم کا جو جلوس یہاں سے اس امام بارگاہ سے نکل کر امام بارگاہ بقیت اللہ تک جاتا ہے وہ ابھی ابتدائی منازل ہیں انشاءاللہ اس کا روٹ بھی بڑھے گا اور یہ امام بارگاہ بقیت اللہ میں ہی ہمیشہ جایا کرے گا اور اس کا روٹ بھی جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا بڑھتا جائے گا اور بھی ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں جہاں سے ہم گزر کر اور اس جلوس کو امام بارگاہ بقیت اللہ تک پہنچایا کریں گے ابھی جو ہم نے شاٹسٹ راستہ جو ہے وہ یہاں سے ڈیریکٹ جو کرگل کرونی تک جاتا ہے ازا خانہ بقیت اللہ علیہ السلام تک یہ جلوس اس کو کامیاب بنائیں اس میں شرکت کریں کیونکہ یہ تمام مجالس ازا اور جلوس جو ہیں یہ ازاداری کا ہی حصہ ہے ٹھیک ناؤں بجے یہاں سے کیونکہ اس دن جمعہ بھی ہے اور بعد میں نماز جمعہ بھی کیونکہ ادا کرنی ہے اور امام بارگاہ بقیت اللہ میں مجلس ازا بھی ہوگی اور وہیں عامال اربعین بھی ہوں گے لہذا تمام حضرات جو یہاں تشریف فرما ہے وہ دوسرے اپنے ساتھیوں کو بھی جو آج نہ آئے ہوں ان کو بتا دیں اس لیے کہ یہ ناؤں بجے کا پروگرام ہم نے اس لیے رکھا کیونکہ اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد ہم مرکزی جلوس میں سٹی سے جو مرکزی جلوس نکلتا ہے اس میں سب لوگ جو ہیں وہ شرکت کرنے کے لیے جائیں گے اس سے پہلے ہم نے اس لیے یہ پروگرام رکھا ہوا تاکہ دونوں پروگراموں کا وقت بھی جو مختلف ہو اور مومنین کی شرکت بھی دو جلوسوں میں ہو ایک کے بجائے اور ثواب میں بھی اضافہ ہو اور یہ قوم کے وجود کا بھی آئینہ دار ہوتے ہیں یہ جلوس یا زاداریاں اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد جب شرکت کرتی ہے امام بارگاہ کے اندر تو انڈور پروگرام ہوتا ہے لیکن جب ہم شہراہ پہ نکلتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ایک قومی جذبے کے تحت ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس جلوس میں شرکت فرما کر ثواب دارائن حاصل کریں اور جن حضرات نے آج چائے کا کھانے کا آج تک جو کرتے رہے آج بھی جو کھانے کا احتمام ہوا ہے اور جن حضرات نے یہ کیا ہے ان کے اموات و اصلاف کے لیے بھی دعا کریں ان کی ترقی اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کے کاروبار ان کے بزنس اور ان کے ملازمت میں جو ہے وہ ترقی کے لیے بھی ہم انشاءاللہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بادے تقریر جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں اور میں مومنین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام حضرات کے اموات و اصلاف کے لیے جو حاضر ہیں غیر حاضر ہیں ان مجالس اعظامیں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیتے رہیں ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت مہا کا سواب ان کو ارسال کریں میں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسین سید حسین مرتضی قمیل آزمی صاحب سے مہدبانہ ملتمس ہوں کہ وہ ممبر پہ جلوہ افروز ہوں اور مومنین کے قلوب کو اپنے موزدہ حسنہ سے قلوب کو منور فرمائیں آپ نعرہ سلوات سے استقبال کریں رحم اللہ ومن قرآ الفاتحہ موسیقی اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لہذا وما کنا لنحتد یا لو لا ندار اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علا نبینا وحبیب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابل قاسم محمد اللہ حلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ اللہ حلی اللہ حلی اللہ حلی اللہ Bali والاہ لبیتہ الیل الاتگبین الاتهرین الانجبین الامرانین المعصومین الغر المياغنین واللانت الدائمت والا آدائه مجمعین اما بعده فقد قللل حکیم في کتابه العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَا كَيْفَ ضَرَبُ اللَّهُ مَسَلًا كَلِمْتًا تَيِّبَتًا كَشَجْرَةٍ تَيِّبَتٍ أَسْلُوَا ثَابَتٌ وَفَرْوَا فِي السَّمَاءَ تُوْتِي اُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا سَلُوَاتِ فَرْضِهِ محمد اللہ علیہ وآلہ 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 آپ اگر آپ سے بزارش ہے کہ اگر تھوا تو آگے آجائیں تاجباد میں آنے والوں کے لئے زہمت نہ ہو یہاں کافی جنگیں ہیں بیٹھ پر خالی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ میں اپنی فکر بتا رہا ہوں کہ جس طرح نماز کی پہلی صف میں زیادہ ثواب ہے وہی طرح مجلس کے ابتداء میں بیٹھنے ہی بھی آگے بیٹھنے ہی بھی زیادہ ثواب انشاءاللہ ہوگا پیدا بزرات کدھر بھی جنگہ ہے دوسری بات جو مجھ سے کہی گئی تھی اعلان کے لئے اگر خود فیدہ صاحب نے خود تفصیلی اعلان کر دیا ہے لیکن جنوز جو ہے در واقعے یہ ہمارا احتجاج ہے دنیا کے ہر قوم احتجاج کرتی ہے ان کے احتجاج کے طریقے ہوتے ہیں کبھی کوئی چکہ جان کر کے احتجاج کرتا ہے راستوں میں رکاوٹیں گھری کر کے احتجاج کیا آتا ہے ہمارا ظلم کے خلاف جو احتجاج ہے ہم نہ کسی کا راستہ روکتے ہیں نہ کسی کے خلاف کوئی ظلم کرتے ہیں بلکہ ہم ماتم کر کے گریہ کر کے ہم احتجاج کرتے ہیں اور یہ احتجاج ہمارا چودہ سو سال سے جاری ہے لہٰذا اس میں ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان کثیر تعداد میں شرکت کریں اور احتجاج کریں ظلم کے مقابل میں جیسا کہ محترم نے فرمایا کہ ہم جو پروگرام اپنے امام بارگاہوں میں کرتے ہیں گھروں میں کرتے ہیں یہ دوسروں تک نہیں پہنچ باتے اس طرح لیکن جب ہم روڈ پہ آتے ہیں سلکوں پہ آتے ہیں تو یہ ہمارا احتجاج یہ ہمارا کوئی رسم نہیں ہے یہ جلوس کوئی مراسم نہیں ہے جس طرح دوسرے لوگ جلوس نکالتے ہیں ہمارے ہندوستان میں تو ہر قوم جلوس نکالتی ہے لیکن ہمارا جلوس جو ہے یہ مراسم نہیں ہے رسم و رواج نہیں ہے بلکہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف ہمارا احتجاج ہے برائیوں کے خلاف ہمارا احتجاج ہے ظلم و بربریت کے خلاف یہ ہمارا احتجاج جاری ہے ہم اس میں شرکت کرنی چاہیے اور یقیناً یہ سواب کا کام ہے اور انشاءاللہ ہم معجور ہوں گے لہذا پھر میری گزاری شہاب اضرات سے کہ آپ انشاءاللہ کثیر تعداد میں شرکت کریں گے اور خاص طور سے وقت کی بابندی کا خیال لکھیں گے اس لیے کہ اس دن نماز جمعہ بھی ہونی ہے چونکہ روز جمعہ ہے تاکہ جمعہ اپنے وقت سے ہو سکے دوسرے دن کی نمازیں تھوڑی لیٹ ہو سکتی ہیں لیکن جمعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقت نکلا تو پھر جمعہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ حضر محمد میں نے قرآن کے سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کی تلاوت کی ہے جس میں قدرت اعلان کر رہی ہے کہ علم طرح کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال پیش کی ہے کلمتن طیبہ کلمہ طیبہ کی کشجرتن طیبہ ایک بہترین پیر سے ظاہر سے بات ہے کہ قرآن اپنی باتوں کو مثالوں کے ذریعے بیان کرتا ہے اور یہ قرآن کا امتیاد ہے کہ قرآن معقولات کو یعنی جو باتیں اخلی ہوتی ہیں انہیں محسوس بنا کے پیش کر دیتا ہے یہ قرآن کا اپنا امتیاد ہے دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ جب بھی اخلی کو افتگو کرتی ہیں دنسی باقلی دلیلیں لے کے آتی ہیں لیکن یہ قرآن کا واحد امتیاد ہے کہ وہ اخلی باتوں کو بھی محسوس طریقے سے پیش کرتا ہے لہذا قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام کی مثال کلمہ طیبہ اسلام سے بہتر اور کوئی اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے کلمہ طیبہ سے مراد اسلام ہے تو اسلام کو قرآن کہہ رہا ہے کشجرتن طیبہ ایک بہترین پیر کی طرح ہے اصلوہ ثابتن جس کی جڑے گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے زمین کی وَفَرْوَحَ فِي السَّمَا اور جس کی شاخِ آسمان میں پھیلی ہوئی ہے تُوتِي أُكَلْهَاكُلْ لَحِينِن بَيْزْنِ رَبِّهَا جو ہر زمانے میں اپنا پھل دیتا ہے اسلام کا پھل موسمی نہیں ہے کہ خات موسم میں چونکہ جتنے بھی درخت ہیں ان کا ایک موسم ہوتا ہے سیر ہمیشہ نہیں بلتا بلکہ اس کا ایک موسم ہے عام ہر دور میں نہیں آتے ہیں بلکہ ان کا ایک موسم ہے تو پھل موسم ہی ہوتے ہیں لیکن شجرِ اسلام اس شدر کا نام ہے اس درخت کا نام ہے اس پھیل کا نام ہے جس کا پھل موسم ہی نہیں ہوتا ہے ہر دور میں وہ پھل دیتا ہے اور اپنے پروردگار کی اجازت سے میرے نوجوان اگر میرے ساتھ رہیں گے تو شاید میں کسی دقیق بات کو یہاں پر بلی آسانی سے بیان کر سکتا ہوں اسلام ایک شدر کا نام ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کی جنے جس کے اصول اصول یعنی جنے گہرائیوں میں اتنی ہوئی ہیں اور فرواف السما جس کی شاخیں آسان میں پھیلی ہوئی ہیں ہمیں جب چھوڑے تھے ہماری ماں نے یاد کر آیا ہمارے بزرگوں نے ہمیں یاد کر آیا اصول دین یعنی دین بھی جڑے کتنی ہیں پانچ ہیں توحید عدالت وسالت امامت قیامت یہی تو ہے اصول دین فرواف دین کیا ہے نماز روضہ حج نکات خمز جو دس ہے سب ہی بچے جانتے ہیں ہمیں یہ یاد کرا دیا گیا کہ اللہ تو ماننا ہے دلیلوں کے ذریعے ہمارے بات اگر دلیل ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یاد تو کر لیا ہے توحید یعنی کتنے لوگ سمجھتے ہی نہیں توحید کا مطلب سمجھتے ہیں کہ توحید جیسے توحید خواہ اس کا مطلب نہیں بتا لیکن توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ویدانیت کا اقرار کیا جائے دلیلوں کے ذریعے سمجھا جائیں سب یہ یاد نہیں کر لیا جائیں کہ اول توحید پہلے توحید ہے نہیں توحید کو سمجھنا ہے اس کے بعد عدالت الالہی کو سمجھنا ہے کہ اللہ عادل ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اس کے بعد رسالت رسالت کو سمجھنا ہے قیامت کو سمجھنا ہے امامت کو سمجھنا ہے ہم نے سمجھ لیا دلیلوں کے در یہ ہم اس کو فرد کر رہے ہیں ابھی کہ میں نے سمجھ لیا اب سمجھنے کے بعد نماز بھی ہم نے پڑھ لی ماہ رمضان آیا روزہ رکھ لیا اللہ نے استعداد دی حج کر لیا توفیق دی ہے تو خمس میں نکالا زکاة بھی ادا کیا عمر بالمحروف بھی کر لیتے ہیں تو یہ تمام کام ہم نے کر لیے اب حج کر کے واپس آگے کہ اب کیا کرنا ہے حج تو کر چکے ہیں اب اللہ اللہ کرنا ہے اصول دین کو سمجھ لیا فرو دین ادا کر لی ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام ادا کر لیا ہے اسلام کیا کہتا ہے کہ اسلام اس شجر طیبہ کا نام ہے جس کی جڑے ہیں اور فرو ہیں شاخیں ہیں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ اسلام کیا ہے اصول دین فرو دین سوال یہ ہے کہ اسلام کا پھل کیا ہے آپ سرشد و شادہ پیل اپنے گھر میں لگائے ہوں وہ پھل دے رہا تھا ایک مردہ پھل دینا بن کر دیا اس نے یہ آپ نے لگایا تھا کہ پھل دے گا پھل دینا اس نے بن کر دیا پھل نہیں دے رہا ہے عزیز و حضر کوئی ایسا درخت ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں اسے وہ ایدھن کے کام آئے گا اسے کاٹ کے ایدھن میں استعمال کیا جائے گا اگر ہم شجر اسلام ہمارا سبسلو دین اور فرو دین ہو تو ہم کسی وہ اپنی طرح متوجہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ اگر ہمارے پاس نماز ہے روزہ ہے حج ہے تو دوسری قولوں بھی اس طرح کے عمال انجام دیتی ہیں ان کی آئی برت ہے وہ بھی مندر میں جاتے ہیں اگر ہم مسجد شاندار بناتے ہیں تو وہ ہم سے اچھی پیبابت گاہے بناتے ہیں کلیسہ بناتے ہیں کنیسہ بناتے ہیں گردوارے بناتے ہیں مندریں بناتے ہیں تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس سے اسلام کیا کہہ رہا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام اس شجرِ تیبہ کا نام ہے جس کی جڑے بھی ہیں جس کی شاخے بھی ہیں عزیزو تو پھر اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ کہ اسلام کا پھل بھی ہے آپ نے ایک درخ لگایا وہ درخ شاندار ہے اس میں پھل بھی ہے دور سے گزرتا وہ راہی اگر اس سے تیز ذوب لگتی ہے وہ بھوکا ہے وہ دیکھے گا سامنے ایک درخت ہے جس میں پھل بھی ہے تو وہ درخت کے بعد آ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں گے ممکن ہے اگر اللہ نے قسمت میں رکھا تو کوئی پھل گر گیا اور ہم اس کو کھا لیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کریں تو جو اسلام نے شجرِ اسلام کے لیے پھل قرار دیا ہے اس پھل کو پیش کرنا ہوگا تو وہ پھل کیا ہے عزیزو وہ پھل ہے اسلام کے اخلاقیات جب تک اسلام کے اخلاقیات ہم نہیں پیش کریں گے ہم اپنی نمازوں سے کسی کو متاثر نہیں کر سکتے لوزوں سے متاثر نہیں کر سکتے حج کے ذریعے متاثر نہیں کر سکتے ضرورت ہے کہ اگر ہم قوم کو درست دینا چاہتے ہیں دوسروں کو اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسلام کے اخلاقیات کو پیش کریں کہ دیکھو ہم دوستوں کے ساتھ کیسے اٹھتے ہیں بھائیوں کے ساتھ ہمارا کیا بھرتا ہوئے محباب کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے ایک سلوات ہونے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو اپنی طرح متوجہ کریں تو ہم کو اخلاقی آتے اسلامی کو پیش کرنا ہوگا ہمارا نمازی اگر مسجد سے نکلے اور محلے میں کئی آگ لگی ہوئی ہے قبل اس کے کہے دوسری قوم والے دوڑے ہمیں دوقنا چاہیے یہ ہے اسلام کی اخلاقیات کوئی بھوکا ہے تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پرسے کے لئے جائیں اس کے گھر کھانا پہنچائیں یہ ہے اسلام کے اخلاقیات اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کو اپنی ذمہ متوجہ کرنا اسلام کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو ہم نمازوں کے طریقے متاثر نہیں کر سکتے ہیں روزوں کے طریقے متاثر نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اسلام کے اخلاقیات کا پیش کرنا ہوگا پیغمبر اسلام ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بلیا ہے جو لکلیوں کا گھٹھک بنائے گئے ہیں لکلیاں اسے زیادہ ملی جو نہیں سوچا کہ میں اٹھا پاؤں گی کہ نہیں اٹھا پاؤں گی اب اٹھا رہی ہے دھوٹ میں ہی گا ہے پیغمبر ادھر سے گزر رہے تھے وہ پیغمبر کو نہیں پہچانتی ہے اس نے پیغمبر کو آواز دی کہ ہماری آپ مدد کیجئے پیغمبر پہنچے ہیں نہیں ہے کہ اس لکلیوں کا گھٹھر اس کے کاندھوں پر اٹھایا بلکہ اپنے اس دوش پر اٹھایا جس پر مہرے رسموت سب تھی اپنے اس عظیم دوش پر اٹھایا اس کے گھر تک پہنچا دیا اس عورت نے کہا کہ جوان میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں لیکن میں تمہیں اتنی نصیت کرنا چاہتی ہوں گویا وہ بڑیا بھی بتا رہی ہے کہ اگر تمہارے پر کوئی احسان کرے تو تم اس کا شکریہ دا کرو اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اسے نیک تعلیمات دے دو اس نے کہا کہ دیکھو اس مکہ میں ایک نوجوان نے جس کا نام محمد ہے اس نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے سارے نوجوان اس کے پیچھے جلے جا رہے ہیں تم اس سے بچ کے رہنا تک مردہ پیغمبر نے مسکرائے آواز دی کہ وہ محمد میں ہی ہوں اس نے کیا کہا کہ اگر تمہارا دین یہ کہتا ہے تو میں اسلام لاتی ہوں عزیزو پیغمبر نے اپنے رکو کے ذریعے اپنی قرآتوں کے ذریعے اپنی قرآت قرآن کی تلاوت کے ذریعے اسے متاثر نہیں کیا کتنی دیر تک رکو میں رہتے ہیں کتنی دیر تک سجدے میں رہتے ہیں اس سے نہیں بلکہ اپنے اخلاقیات سے پیغمبر کے زندگی کا واقعہ آپ کو سنا ہوا بھی ہے لیکن ایک نئے گوشت اس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک بلیہ جو روز کورا ڈالتی ہے سب جانتے ہیں بچوں بچوں کا یاد کیا ہوا یہ واقعہ ہے لیکن نیا گوشت نئے گوشت سے شاید میں پیش کرنے کی کوشت کر رہا ہوں پیغمبر اسلام اسی راستے سے جا رہا ہے بڑھیا روز کورا ڈالتی ہے میں کہوں گا یا رسول اللہ راستہ بدل لیجئے ہم تو یہی کرتے ہیں کہ اگر کسی راستے میں کوئی گالی دینے والا ہوتا ہے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں آپ راستہ بدل لیجئے پیغمبر راستہ بدل سکتے تھے لیکن پیغمبر نے راستہ نہیں بدلا کیوں نہیں بدلا پیغمبر چاہے یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر حق کے لیے تم جاتے ہو اور ظالم تمہارا مقابلہ کرتا ہے تو تم یہ شکست اس سے سلکرے میں شکست رکھو شکست کھا کے اگر تم بیٹھ جاؤ گے راستہ بدل لوگے کمپرومائز کر لوگے تو اس میں پھر حق کی سکتی ہے حق شکست کھا گیا دیکھنا ہے کہ ظالم میں کتنا زور ہے ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا صبر اگر ظالم میں قوتِ بازوں میں ظلم ہے ظلم کی طاقت ہے تو ہمارے دلوں میں جذبہ سبر پایا جاتا ہے پیغمبر چاہتے رہے راستہ نہیں بدل پیغمبر میں شاہد تک کہ بلیاں تھک گئی اور ایک دن بیمار ہو جاتی ہے ہم کیا ہے کہ جب دشمن طاقتور ہوتا ہے ہم کہتے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا ہم اس بدلہ نہیں لے رہے ہیں جبکہ تم بدلہ نہیں لے سکتے ہو اس لیے کہ تم بدلہ لینے جاؤ گے تو تم ایک مار ہو گئے وہ دس مارے گا جب انسان بدلہ نہیں لے پاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے مات کر دیا لیکن اللہ اللہ رحمت للعالمین جب دشمن انتہائی کندوری کا پہنچ گیا تب آپ اس کے بعد جاتے ہیں اور اس نے بھی اپنے اعتبار سے سوچا کہ آپ بدلہ لینے آئے ہیں کہ نہیں بدلہ لینے نہیں آئے ہیں تمہاری آیادت کرنے آئے ہیں یہ ہیں اخلاقیات اسلامی اور وہ بریہ مسلمان بھی پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں میں کیسے رہتے تھے کوئی اپنے رئیے الگ شان و شوقت کے قائل نہیں تھے آپ اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اس کو محرقین نے اس واقع کو لکھا ہے لوگوں کے درمیان کام پاڑ دیئے گئے ہیں پیغمبر نے کہا میں بھی کام کروں گا اور پیغمبر نے کہا میں لکھڑیاں جمع کر رہا ہوں اس کے لئے سب نے کہا سرکار آپ بیٹھ جائیے آپ کی خدمت میں سوا ہے یقیناً مسلمان اگر رسول اسلام کی خدمت کریں تو یقیناً یہ سواب کا کام ہے جب مومنین ایک عالم دین کی خدمت اس انوان دے کرتے ہیں کہ سواب نلے گا تو وہ تو رسول اسلام ہے لیکن پیغمبر اسلام ہمیں درست دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں سماد میں کیسے زندگی گزارنا چاہیے اور اس کے لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو نہیں میرا کام یہ ہے جس سے تمہارا ایک کام ہے میرا بھی ایک کام ہے میں ادھر کے لئے لکھ لیا جمع کروں گا پھر پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یک رہو انجرہ عبدہو متمیدن بین اصحاب ہی اللہ کو یہ بات ناغوار ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو دیکھے کہ وہ اپنے ساتھیوں میں اپنے لئے الگ امتیاز کا خائل ہے یہ ہے اخلاقیات اسلامی اگر ہم چاہتے ہیں کسی کو متاثر کرنا تو اخلاقیات اسلام کو سمجھنا پڑے تھا پیغمبر اسلام یہ شروع کا واقعہ نہیں ہے کہ آپ سوچے کہ یقیناً اسلام جب شروع میں تھا تو پیغمبر اسلام کی اخلاقیات ایسے ہی تھے تاکہ لوگوں کو متاثر کریں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں کسی کو متاثر کرنا ہے تو بڑے اچھے دوست سے ملتے ہیں کام نکل گیا تو پہچاندے نہیں ہیں نہیں تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام آخری زمانے میں جب قرآن کہتا ہے کہ اذا جان اس اللہ والفت ورائیتن نا سے یدخلون فی دین اللہ لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اس دور میں ایک عرب باہر کہتا ہے پیغمبر سے ملنے کے لیے پیغمبر کے بعد پہنچتا ہے پیغمبر سے کچھ کہنا چاہتا ہے وہ یہ سوچ کیا ہے تھا میں کسی بادشاہ سے کلنے جا رہا ہوں اور اس نے دیکھا تھا کہ اتنے زیادہ فالور ہیں ان کے اتنے زیادہ اعتراع کرنے والے ہیں اتنے زیادہ اطاعت کرنے والے ہیں اس کا دب دبا بیٹھ گیا اور ہو جاتا ہے ایسا کوئی بڑا اطاعت جاتا ہے اگر اس کے زیادہ ماننے والے ہیں تو انسان سوچتا ہے اس سے گئے سے ملے پیغمبر سے بات کرتا ہے تو لقنت زبان پہ آ جاتی ہے ایک مرد ورحمد علی العالمین نے مسکرات اسے گلے لگا لیا اور آمار دی اگر ہم چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو اپنی طرح متوجہ کریں تو اخلاق یاد اسلامی کا مدائرہ کرنا ہوگا اور اسلام کہتا ہی ہے کہ اسلام اس شجرِ طیبہ کا نام ہے اس کے پھل موسمی نہیں ہے ہر دور میں اسلام اپنا پھل دیتا ہے اسلام کے پھل موسمی نہیں ہے اگر ہم یہ مان لے کہ یہ نماز اسلام میں پھل ہے تو نماز ہم چوبیس گھنٹے میں کتی دیل لگاتے ہیں اگر بہت زیادہ افرد کر لیا کہ نمازِ شب بھی ہم پابندی سے پھلتے ہیں تو ایت گھنٹہ نمازِ سم میں نمازِ شب کے ساتھ یا ڈیڑھ گھنٹہ نمازِ طورین میں ایسے اس میں فرض کر لیجے نمازِ مغربہ میں فرض کر لیجے تو چوبیس گھنٹے میں کتنے گھنٹے نکلے زیادہ سے زیادہ چار گھنٹہ یہ میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو چار منٹ میں نماز تمام کر دیتے ہیں جن کے لئے معظوم نے کہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جس طرح سے جانور دانا چونتا ہے اور سر اٹھاتا ہے ویسی وہ سجدہ کرتے ہیں اگر ہم مان لیں کہ روزہ تو روزہ سال میں ایک مہینے میں آتا ہے اسلام کا پھل حد و زندگی میں ایک مردوہ خم سال میں ایک مردوہ مال پہ حضاب کرنا ہے زکاة سال میں ایک مردوہ اگر نساب تک پہنچ گئے تو ادا کرنا ہے تو اگر یہ اسلام کے پھل ہیں تو اسلام پہ جارا ہے ہر دور میں اسلام اپنا پھل لیتا ہے کسی خاص دور میں نہیں ہے پیغمبر اسلام ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں عبادت کے مفہوم کو سمجھئے کہ عبادت کے مفہوم کیا ہے اگر انسان اپنی ساتھ بھی اللہ کی مرضی کے لیے لیتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے اگر ذاتوں میں سو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ بھی عبادت ہے بلکہ کبھی کبھی تو ایسی نین بھی ہوا کرتی ہے کہ مرضی الہی کو خرید لیا کرتی ہے جتنی زیادہ طہارت بڑھتی جائے گی اتنی زیادہ فیل کی قدر و قیمت بڑھتی جائے گی انسان کام دے کام کرے گا اپنے لیکن خدا کہے گا نہیں جتنی زیادہ تم نے نہیں پھیکے وما رمیتا اذ رمیتا وَلَا كِلْمَا رَمَا یہ آپ نے نہیں اللہ نے پھیکے ہیں کیوں اس لیے کہ فیل میں اتنی قداشت پائی جاتی ہے فیل میں اتنی طہارت پائی جاتی ہے فیل میں اتنی پاکیزگی پائی جاتی ہے کہ قدرت کہتی ہے پیغمبر انسان کا عمل ہے بندے کا عمل ہے لیکن قدرت کہتی ہے یہ تمہارا کام نہیں میرا کام اللہ اور بر پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے ہونے ہیں عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ایک مردبہ ایک نوجوان جو ذرا مضبوط نوجوان تھا ہمارے نوجوان بھی چونکہ آج کل زحمت تو کرتے نہیں ہیں لہذا اپنی باڈی بنانے کے لئے جن جانا پاتا ہے کہ پہلے ہیتا نہیں تھا لوگ کھیتوں میں اس طرح کام کرتے تھے کہ خود ہی مسجد دن جاتی تھی وہ ایک مضبوط نوجوان کھیت میں جا رہا تھا پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ تھے ہوتا ہے بعض لوگ عالم دین کے ساتھ بیٹھے ہوئے عالم دین کو بھی رائے دیتے ہیں کہ مہرانا یہ ایسا کر دیجئے آپ یہ ہر دور میں پیغمبر کو بھی رائے دینے والے تھے پیغمبر سے کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھئے اس نوجوان کو کتنا مضبوط نوجوان ہیں اور کہاں جا رہا ہے کھیت میں جا رہا ہے اور اسے آنا چاہیے مرجد میں عبادت کرنا چاہیے رکو کرنا چاہیے سجدے کرنا چاہیے نمازیں بڑھنا چاہیے پیغمبر اسلام آپ سوچیں مسلمان کہتا ہے کہ صحابہ کا فیل حجت ہے جو اس دور میں پیغمبر کے ساتھ رہ کر پیغمبر کی صیرت کو نہ سمجھ سکے وہ بعد میں کیا مسلمانوں پسند آئیں گے اور مسلمان انہیں آئیڈیل بناتے ہیں پیغمبر کے دور میں ہیں اور پیغمبر کی صیرت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں پیغمبر نے کہا سنو اگر یہ نوجوان غور کیجئے گا اس بات کو اگر یہ نوجوان جو کھیتوں کی طرف کام کرنے کیلئے جا رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش کرے اور اس کے لئے قصبِ معاش کرے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ راہِ خدا میں اس کے قدم بڑھ رہے ہیں فَإِنجَالْ مَوْتِ اگر اسے موت آ جاتی ہے فَهُوَ شَهِی یہی رہی پیغمبر نے کہا کہ اگر اس کے بچوں کا رسل چلنا ہے روزی چل رہی ہے لیکن اس لیے جا رہا ہے تاکہ میرے بچے اور آرام میں زندگی گزارے تب بھی فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ اللہ کے راستے میں ہے اگر موت آ جائے فَهُوَ شَهِی اگر یہ جا رہا ہے اس کے بچے آرام میں ہیں لیکن یہ چاہتا ہے فروزیوں کی خدمت کرے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے تو بھی فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اب اسے موت آ جاتی ہے تو شہید ہے ہاں اگر یہ فرشی کے لیے جا رہا ہے اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ میں پیسے کماؤں تاکہ میں جو مکان بناوں وہ سب سے اچھا ہو میرے کپڑے جب میں نکڑوں تو دوسروں سے سب سے اچھا میرا کپڑا ہو ساخر فروشی کے لیے تو پھر فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ شیطان کے رابطے میں دور کرنے ہیں آپ اگر ہم خود اپنے بچوں کے لیے بزنس کے لیے نکلنے ہیں دکان کھولنے ہیں آفز جا رہے ہیں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ راہِ الٰہی میں اس کے قدم بڑھ رہے ہیں لیکن ضرورت ہے ضرورت ہے کہ ہم آئیڈیالوجی کے اعتبار سے فکری اعتبار سے یہ قض کریں اس لیے کہ بغیر قض کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پروردگار ہمارے اس ریل پر عجل دے گا بھی کہ نہیں دے گا اگر ہمیں نہیں پتا ہے تو عجل کہاں سے ملے گا ہم سمجھتے ہی نہیں ہے اسلام کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ سمنیمات پر لیوت کافی ہے نہیں اسلام ہر دور میں ہے اور جب انسان جب انسان یہ سوچ کر عمل کرتا ہے تو پھر وہ وہی کام کرے گا جو خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا پھر وہ یہ دیکھے گا کہ ہمارا خریدار اگر اسے دکان کھول لکھی ہے تو وہ دیکھے گا کہ ہم کس طرح بندے مومن کی مدد کر سکتے ہیں پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ہمارے گھر کے لیے اتنا کافی ہو گیا ہے دکان من کر دو نہیں وہ دیکھے گا کہ اس وقت بھی لوگ آ سکتے یا نہیں آ سکتے یا اس نے محنت اتنی کر لی اب ریٹائیڈ ہو گیا ہے اسے ایک پیسے ملنے ہیں اب کیا کریں گے اتنا دماغ خب چلی رہا ہے نہیں جب مقصد مقصد الہی ہوتا ہے تو پھر وہ محنت کرتا ہے اور اسی لیے اگر آج مسلمان تعلیمات اسلامی پامل کریں تو وہ دنیا میں بھی کامیاد ہوں گے اللہ کو یاد کر کے کام کرنا ہے آپ دیکھیں کہ سورہ جمعہ میں جہاں یہ کہا جاتا ہے جب جمعہ کے لیے تمہیں بلائے جائے نماز کے لیے تو ذکر الہی کے طرف آؤ وَذَرُ الْبَعِ اور اپنے کاروبار کو بند کر دو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جمعہ تو یہ وہ چھٹی کا دن ہے جمعہ کے دن کاروبار نہیں کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح سے عیسائی سمجھتے ہیں کہ سندگ کو الگ الگ قومیں ہیں کوئی بودھ کو سمجھتا ہے مسلمان سمجھتا ہے کہ جمعہ کو کاروبار بند رہنا چاہیے اور قرآن منع کرتا ہے نہیں اگر آپ دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اِذَا نُودِ الْسَّلَاَةْ مِيَوْ مِلْجُمْعَ فَصَوْ اِلَا ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَعِ اور کاروبار کو روک دو دکان بند کر دو جب تمہیں دکان کھولی ہوگی تو بھی تو بند کرو گے اگر صبح سے بند ہے شدر گرے ہوئے ہیں تو کیسے بند کرو گے تو بند کرنے کے تعلق مسیوک آیا گا جب آپ نے کھولی ہو اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ مسجد میں آؤ تو ذکرِ الْاہِ کرو لیکن اِذَا قُوْ ذِيَتِ السَّلَاةِ جب نماز تمام ہو جائے فَنْ تَشْرُ فِلْعَرْضِ تو زمین میں بکھر جاؤ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور رزقِ الْاہِ کو تلاش کرو اور آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مسجد میں جب آئے تھے تو یہاں پر ایک ذکر کی بات تھی لیکن جب تم مارکٹ میں پہنچے جب تم بسنس کے لئے پہنچے تم آفیسوں میں پہنچے تو قرآن کر آئے فَضْقُرُ اللَّهِ قَثِيرًا اب اللہ کو زیادہ یاد کرنا ہے یعنی اگر تم مسجد میں ہو تو ایک ذکر سے کام چل جائے گا کم ذکر کرو گے تو دوسروں کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے گا لیکن جب تم بسنس میں آگئے ہو مارکٹ میں پہنچ گئے ہو آفیس میں پہنچ گئے ہو تو تمہیں دیکھنا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب کام میں چوڑی نہیں ہوگی کام چوڑی نہیں ہوگی پھر وہی نہیں دیکھنا پڑے کہ ہمارا باوز دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے اور یہی سے جب انسان اسلامی اصولوں پر قائم ہوتا ہے تو کامیابیاں اس کے خدم چومتی ہیں تو اسلام کے جو اخلاقیات ہیں اسے ہمیں یاد اٹھنا ہے جب تک کہ ہم اسلام کے اخلاقیات پر عمل نہیں کریں گے اس وقت ہم کامیات نہیں ہو سکتے ایک سلوان پہ دے محمد وآل اسلام کی اخلاقیات عظیم اخلاقیات اسلام سن مسجدوں کا مذہب نہیں ہے اسلام اپنی حکومت جس طرح مسجد میں قائم کرنا چاہتا ہے اسی طرح گھروں میں بھی اسی طرح باداروں میں بھی اسی طرح سرکوں میں بھی ہر دن کا اسلام اپنی حکومت چاہتا ہے پیغمبر کے زمانے میں جب آیت نازل ہوئی کہ رجال اللہ تلہیہم تجارتن ولا بیون انذکر اللہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں تجارت بزنس اور خید فروغ یاد الہی سے غافل نہیں کرتی انہوں نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے دکان کھولی تو یاد الہی سے غافل ہو جائیں گے اگر ہم مارکن میں گئے تو یاد الہی سے غافل ہو جائیں گے بستر پوریا اٹھایا سب مسجد نے پہنچ گئے جا کے بیٹھ گئے عبادتیں کرنے لگے پیغمبر پہنچے پیغمبر کو خبر ملی کہ کچھ لوگ مسجدوں میں جا کر انہیں اتقاف کر لیا ہے اور دوسرے کچھ مسلمان ہیں جنہیں کھانے کا انتظام کرتے ہیں پیغمبر گئے سب کو مسجد سے باہر نکالا پھر فرمایا کہ آخری تمہوں نے فیصلہ سے کیا کہا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے پیغمبر نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم تجارت نہیں جب تجارت کرو اس وقت بھی خدا کو یاد رکھو عزیزو جو پیغمبر کے دمانے میں قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھ سکے وہ پیغمبر کے بعد کہے کہ قرآن ہماری لئے کافی ہے اہلِ بیت کی ضرورت نہیں ہے ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد وآلہ کبھی کبھی ہم یہی سوچتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے بہت کافی ہے اب کیا ہے آخری عمر میں ہے سب اللہ اللہ کرنا عبادتی ہے سب نماز پڑھتا ہوں قرآن کی تلاوت ہے دعائیں ہیں حج کر چکے ہیں کافی ہے اتنا اب یہی عبادت ہے نہیں عبادت واقعی طور سے عبادت مرضی معبود کے مطابق زندگی گزارنا عبادت ہے پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک اور واقعہ کہ آپ جا رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں راستے میں چلنے سفر ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر رکنے کے لئے کہا جاتا ہے زوال کے بعد سفر ہوا تھا دھوپ تھی شدت تھی کچھ لوگ روزہ بھی رکھے ہوئے تھے اب جب دھوپ میں گئے ہوئے ہیں پیاس کے شدت عرب کی دھوپ اب بیٹھ گئے جو روزہ دار تھے کوئی لیڑ گیا کوئی دھر پڑ گیا جو لوگ روزہ نہیں رکھے تھے انہوں نے خیمے لگانا شروع کیے تنابے باننا شروع کی حضید و غور کریں گے کہ اسلام کے اخلاقیات کیا ہے عبادت کا مفہوم اسلام نے کیا بیان کیا ہے خیمے لگانے لگے خیمے لگا چکے شام ہوئی اب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آج دو گروہوں میں سے ایک گروہ آج کا جو ہمیں سواب ملنا تھا وہ ایک گروہ کو پورا مل گیا ہے مسلمانوں کی اس وقت کی بھی ذہنیت یہی تھی سب نے سوچا کہ سواب انہیں کو ملا ہوگا جو روزہ تھے پیغمبر نے کہا نہیں آج کا سواب انہیں ملا ہے جنہوں نے دھوپ کی شدت میں بھی خیمے لگائے ہیں تنابے باندھی ہیں آپ دیکھیں اسلام کی مزاج کو سمجھیں توتی اکلاک اللہین ان بیج درد میں ہاں کو مختصد سمجھیں کہ کیا مطلب ہے یہ ہے اسلام کی اخلاقیات اگر مسلمان اسلامی اخلاقیات کو اپنائے تو یقیناً آج دوسری قوموں کو ہم درد دے سکتے ہیں آج سے تیس چالیس سال پہلے بلکہ اور زیادہ عرصہ ہوا ہے حضب اللہ لبنان میں جنہوں نے اس کی بنیاد میں بنیادی قدم اختیار کیا ہے ان کا نام تھا شرف الدین موسوی اور ان کے بعد پھر موسیٰ صدر نے کافی اچھا رول ادا کیا ہے اور اس کے بعد ابباد موسوی اس کے بعد حسن نصر اللہ شرف الدین موسوی جنہوں نے بہت سی قدابیں لکھی ہیں جنہوں نے المراجیات لکھی ہیں شبہ پشاور بھی لکھی ہیں ان کا ترجمہ ہوا ہے المراجیات کا اردن بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے بڑی بڑی قدابیں لکھی ہیں کس لئے لکھی ہیں شیعت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے مذہب تشیعوں کے حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے لیکن جب آپ لبنان پہنچے ہیں اور وہاں پر شیعوں کی حالت کو دیکھا ہے ان کی اقتصادی حالت کو دیکھا ہے ان کی اخلاقی حالت کو دیکھا ہے تو آپ نے ان کتابوں کو رکھ دیا انہوں نے نشت نہیں کیا شیعت متعریف واقعوں کو لکھتے ہیں کہ میں آپ موسیٰ صدر بیان کرتے ہیں کہ شرف الدین موسوی نے جو بڑے صبردست متقلم تھے بڑے صبردست علم تھے انہیں سارے کتابوں کو رکھ دیا کہ نہیں یہ نہیں چھپنا ہے پوچھا کہ کیوں مذہب تشیعوں کی حقانیت کو ثابت کرنے والی کتابوں کو آپ کیوں نہیں چھپ رہے ہیں آپ نے کہا کہ اگر ہم نظریاتی اعتبارت کتابیں چھپیں لیکن دوسری قوم جب دیکھے گئی کہ شیعوں کے اخلاقیات یہ ہیں دنیاوی زندگی کے اعتبارت سے ایسے ہیں تو جب یہ سوچے گی کہ ان کے نظریات تو اتنے اچھے ہیں لیکن عمل میں یہ پیچھے ہیں اس کا مطلب کہ نظریات میں دم نہیں ہے اس لیے بعد وقت جو لوگ مسلمان ہونا چاہے ہیں ایسا ہے ہم بیٹکر کی دارق میں ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کے کہا کہ جیسی مترستی ہمارے ہیں ان کی آبی تو ہمارا عمل کبھی کبھی دوسروں کو روکتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمارا عمل دوسروں کو دعوت دیتا ہے آپ نے حضب اللہ کے اخلاقیات پر کام کرنا شروع کیا اور آج دیکھیں کہ وہ اختصادی اعتبار سے کہاں پہنچے اخلاقی اعتبار سے کہاں پہنچے جب دو ہزار چار میں جنگ بند ہوتی ہے خور کریں گے جب دو ہزار چار میں جنگ بند ہوتی ہے حضب اللہ خط پا جاتے ہیں تو حضرت نے صلی اللہ نے تقریم کی تھی اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جنگ ابھی خط نہیں ہوئی ہے ابھی تو بڑی جنگ باقی ہے اس لیے کہ اسرائیل نے پورے لبنان کو دماؤ برباد کیا تھا اور آپ نے کہاں گے دیکھو سب سے پہلے عیسائیوں کے اور اہل سنت کے گھروں کی تعمیر کرنا ہے اور آپ نے تارگر دیا تھا کہ ایک سال میں ایک سال میں پورے ملک کے طبعہ شدہ امانتوں کو جیسی تھی اس سے اچھی بنانا ہے اور ایک سال میں حضب اللہ نے اس تارگر کا پورا کیا ہمارے ہاں تو حکومتیں کوئی پرویجک شروع کرتی ہیں دسیوں سال بیٹھ جاتے ہیں لیکن مکمل نہیں ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ اسلامی اخلاقیات ہیں اسلام کہتا ہے کہ تم محنت کرو تمہیں محنت کرنی ہے اور اگر تم محنت کرتے ہو اس میں بہنے والا پسینہ نگاہ قدرت میں مقدس ہے ایک سال بات پہنے ہیں محمد وعالمین اس سے بہتر ایک سال بات پہنے ہیں محمد وعالمین ایساییوں اور انسانیوں کے مقامل نے اس کی وضاحت کیا زاہر تھی بات ہے کہ اسرائیل کے پاس ایسے بند تھے کہ جہاں وہ سٹ کرتے تھے وہ بھا جا کے گرتا تھا تو انہوں نے حضب اللہ سے سے مقابلہ نہیں کر رہے تھے تاکہ لبنان کی اجتماعی فکر کو حضب اللہ کے خلاف کیا جا سکے لہذا اس نے عمدن ایسائیوں کے مقانات تباہ کیے اہل سنت کے مقانات تباہ کیے سبشیوں کے مقانات تباہ نہیں کیے تھے ایسے موقع پر جناب حضب نصر اللہ نے فرمایا کہ نہیں پہلے ان کے مقانات پہلے دوسروں کے مقانات پہلے ایسائیوں کے مقانات پہلے جو ہمارے مخالفت نظری اعتبارت مخالف ہیں اس لیے آج لبنان میں ہر شخص حضب اللہ کے محبت کرتا ہے حضب اللہ نے اپنی نمازوں کے ذریعے انہیں متاثر نہیں کیا ہے اپنے روضوں کے ذریعے متاثر نہیں کیا ہے اپنے حج کے ذریعے متاثر نہیں کیا ہے اگر متاثر کیا ہے اگر آج عرب حضب اللہ کا کلمہ پڑتے ہیں تو یہ حضب اللہ کے اخلاقیات ہیں یہ حضب اللہ کے فکر ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج دنیا کی قوموں کو اپنی طرح متوجہ کریں تو ہم نے اپنے اخلاق یاد کو بلند کرنا ہوگا اور سلوائے پردے ہیں نعرہ تکلیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ سلوائے ہم اگر اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں خوش ہو جائیں کہ یہ آ رہا ہے میرے پاس اگر ہم کہیں چلے جائیں کچھ دنوں کے لئے محلے سے تو لوگ یہ سوچیں کہ کہاں چلے گئے مزا نہیں یہ زندگی کا امام علی فرماتے ہیں کہ اگر تم زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں اور اگر مر جاؤ تو تم پر گریہ کریں ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے جہاں ہم نکلے تو نرمدلی میں ہمدردی میں مہربانی میں ہم سے زیادہ کوئی نہ ہو اور اگر ہم کسی کے ساتھ مہربانی کر دیں نرمدلی سے پیش آئیں سب ہمیں ہمدرد سمجھنے لگیں تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو بڑا ہمدرد ہوں بچے مجھ سے نہیں درتے میرے بیوی مجھ سے خوف نہیں کرتی ہے دوست میرے ساتھ بلکل فری ہے نہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ مزاج کس نے بیدا کیا پیغمبر اسلام کی سلسلے میں قرآن آباد دیتا ہے کہ پیغمبر یہ جو مسلمان آپ کو گھیرے رہتے ہیں جو مسلمان ہر وقت آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں جو آپ ان کے لئے اتنے مہربان ہیں یہ آپ اپنی وجہ سے نہیں ہے یہ پروردگار کا مہربانی ہے قرآن آباد دیتا ہے فَبِمَا رَحْمَتِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پیغمبر یہ اللہ کے رحمت ہے جو آپ اتنے نرم دل ہیں لَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبْ لَنْفَضُّواْنْ حَوْلِكْ اے پیغمبر اگر آپ ترش روح ہوتے سخ مزاج ہوتے سخ کلام ہوتے بدگو ہوتے لَنْفَضُّواْ مِنْحَوْلِكْ تو یہ آپ کے اردگر سے ادھر در ممتشر ہو گئے ہوتے یہ جو آپ مہربان ہے رحمت العالمین ہے فَبِمَا رَحْمَتِ اللَّهِ لِنْتَ رَحُمْ یہ رحمتِ الٰہی ہے جو آپ ان کے لئے مہربان ہے آپ دیکھیں ابن صاحب نے تاریخ ابن صاحب نے لکھا ہے مختلف تواریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام عَلْيَنَ النَّاس سب سے زیادہ رحم دل تھے آپ مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملتے تھے ہم کی آجب نکلتے ہیں تو بلکل جیسے لگتا ہے کہ سارا غصہ ہی نہیں کیوں پہ اتار دینا ہے ابو سن قمتری رہا قرآن کی دوان میں کہ پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی ہیں کوئی سلام بھی کرنا چاہتا ہے تو ڈر رہا ہے کوئی بچہ گزر رہا ہے تو دیکھ رہا ہے تو فوراں راستہ بدل لے رہا ہے اور کہتے ہیں مسلمان ہیں کبھی کبھی یہاں تو ہوتا ہے کہ ہم سوچتے وقت نماز روضہ ہی صرف کچھ ہے بیٹے نے نماز قضا کر دی پٹائی شروع کر دی لیکن باہر وہ کسی سے لڑکی آیا تو اس کے ساتھ بھی پہنچ گئے وہ مار گیا آیا تھا دو چار ہم نے بھی اسے یہ اسلام نہیں کہتا اسلام کے اخلاق یاد کیا ہے کہ تم نرن دلی سے پیش آؤ پیغمبر اسلام کو اللہ کہہ رہا ہے سوچئے عظیم کسی کے لئے کہہ رہا ہے عظیم تو کتنا عظیم ہوگا احران اللہ میں کہوں گا مسلمانوں اگر تمہیں کسی کے سیرت اختیار کرنی ہے تو پیغمبر کی سیرت اس لیے کہ اللہ نے انہیں سند دی ہے اِن نکل آلا خلق نظیم پیغمبر آپ خلق عظیم پر فائد ہیں یعنی اگر ایک باپ کی عنوان سے دیکھنا ہے تو پیغمبر ایڈیل ہے بھائی کے عنوان سے دیکھنا ہے پیغمبر ایڈیل ہے بیٹے گنوان نے دیکھنا ہے پیغمبر ایڈیل ہے اس لیے کہ اِن نکل آلا خلق نظیم پیغمبر عظیم باپ ہے عظیم بیٹے ہیں عظیم بھائی ہیں عظیم شوہر ہیں پیغمبر عظیم دوست ہیں ساری عظمتیں پیغمبر کے لئے ہیں اس لیے پیغمبر خیر البشر ہے پیغمبر خیر البشر اس لیے یہ سلمات موضوع ہے لہذا اسلام کے اخلاقیات آپ دیکھیں یہ اخلاقیات امام علی کے بھی تھے دشمن ہے جنگ سفین میں جب امام علی یہ چاہتے تھے کہ گفتگو سے بعد مر علا حل ہو جائے مسلمانوں کو خون نہ بہے اور آپ نے صاحب نے سوہن کو خط دے کے بھیجا لیکن امیر شان کا لشکر مابیہ کا لشکر سفین پہلے پہنچ گیا اور اس نے خط کے جواب میں اتنی تاخیر کی کہ فراد کا قبضہ ہو جائے اور قبضہ کر لیا پانی بند کر دیا اور یہ کہا کہ پہلی کامیابیہ میں مل چکی ہے امام علی نے اس سے کہا کہ بھائی پانی پر کیوں تم نے کیوں روک دی ہے پانی جو سب کا حق ہے لیکن نہیں مانا امام علی نے اپنے ساتھ یہ سے کہا کہ تم اپنی تلواروں کو دشمن کے خون سے سہراب کرو تاکہ تم پانی کے ذریعے سہراب ہو جاؤں اور ایک حملے میں مالک اشتر کے ایک حملے میں فراد کا قبضہ ہو گیا اب کچھ حضرت علی کے ساتھ ہر طرح کے لوگ موجود تھے کچھ سے کہا مولا آپ بھی پانی بند کر دیجئے امام علی نے کہا نہیں اسلام کے اخلاقیات اس کے اجازت کی آپ دیکھیں دشمن کے ساتھ یہ برطا ہو ہے امام علی کا امام حسن آپ کوفے میں ہے یا شامی آ کر امام علی کو گانیاں دے رہا ہے جب دیر چکا تو آپ نے اس سے ہی کہا کہ اگر بھوکے ہو تو چھلو میرے گھر کھانا کھلا دوں اگر رہنے کی جنگہ نہیں ہے تو میں تمہارے لئے مکان کے انتظام کر دوں کپڑے نہیں ہے تو کپڑے کے انتظام کر دوں یہ ہے اخلاقیات اور وہ متاثر ہوا اور اس کو سمجھ میں آئے کہ حقیقت کیا ہے عزیز و بسم میں نے آپ کی ذہمت تمام کی یہی اخلاقیات تھے جو امام حسین نے جب ہرکا لشکر سامنے آ جاتا ہے پیاسا لشکر تیز دھوپ جامالب اس وقت اگر دنیا کی فکر رکھنے والے لوگ ہوتے تو کجھتے اس وقت بہت آسان موقع ہے کہ دشمن پر حملہ کر دیا جائے پیاسا دشمن لڑ لے کتاب نہیں ہے لیکن حسین نے اس پانی کو دشمن کو پلا دیا جو اپنے چھوڑے چھوڑے بچوں کے لئے رکھا تھا وہی پانی جس کے لئے ازغر ترستہ رہا جس کے لئے سکینہ جس کے بغیر علی اکبر مارا گیا عزیزو یہ ہے اخلاقیات امام حسین یہ پانی پلانا حر کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ روضہ آشور حسین کے قدموں پہ آ جاتا ہے یہ ہے امام حسین کی اخلاقیات اور حر نے امام حسین سے مرنے کی اجادت چاہید امام نے کہا حر تم میرے مہمان ہو تمہیں کیسے مرنے کی اجادت دے دوں شاید مطاری کہتے ہیں کہ حر بار بار اسرار کر رہا تھا شاید حر یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں زیادہ دیر رک گیا تو کئی خائمے سے کوئی بچہ نکلے اور مجھے دیکھ کے کہے اسی وجہ سے ہم سرزمین کربلا پہ یہ گھتا نہ گھر گئے عدیدو واقع کربلا تمام ہوا سیدانیہ اسیر کر کے کوفے سے شام لائے گئی شام کے دربار میں یزید ہے ساتھ سے کرشی نسی ہے مختلف جمعوں سے لوگ بلائے گئے ہیں کیوں بلائے گئے ہیں کہ کچھ اسیر آئے ہیں نبی زادیاں بے مغنو چادر اللہ اللہ زینب کا حوصلہ آپ دیکھیں بیویوں نے زینب کو گھیر رکھا ہے زینب کھڑی ہوتی ہے علی گلاتلی فاطمہ کے نور نظر ہاتھوں میں رزمانے ظلم بتے ہوئی ہے سر بچادر نہیں ہے زینب نے خطبہ شروع کیا تمام داری پر پروردگار کی ہے آپ سوچیں گے جس کا بھائی مارا گیا ہو لیکن زینب اس عظیم الخط خاتون کا نام ہے جس نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی گفتگو کی ہے حق کی نمائندگی کی ہے اسی لئے حسین زینب کو اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اور اگر زینب نہ آتی تو حسین کا مقصد پورا نہ ہو سکتا اسی لئے اقبال نے کہا کہ حدیث عشق تو بابستو کربلا ہو دمشق یکی حسین لقم کردو دیگری زینب زینب کے بغیر کتاب کربلا نامکمل اگر کربلا کا ایک حصہ حسین کا ذریعہ مکمل ہوا ہے تو کربلا کا دوسرا حصہ زینب علیہ مقام نے مکمل کیا ہے خاتون کا کردار اسلام کی حفاظت میں آپ دیکھیں جناب زینب نے گفتگو کی ہے اس جلالت کے ساتھ کہ لوگوں کی نگاہیں چہرے زینب پہ ٹک نہیں سکتا ایک مردہ زینب نے کہا کہ یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے یوں ہی چھوٹ مل جائے گی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَا كَفَرُوْا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَا كَفَرُوْا اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرَا کہ جو ہم نے محلت دے رہے ہیں وہ بہتر ہے اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لَيَزْدَادُ اِسْمَا ہم انہیں محلت جو دے رہے ہیں اس لیے کہ تاکھ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں اور انہیں دردناک عذاب میں کی گرفت ملے لے اور اس کے بعد جناب زینب میں گفتگو کی یزید کیا یہ عدل کی بات ہے کہ تیرے گھر کی عورتیں تیرے گھر کی کنیزیں پردے کے ساتھ ہو لیکن نبی زادیاں بے مخنو چادر بہدارِ کف و شان میں دربار میں پھرائی جائے اغیار ان کی ضرور نگاہیں اپنی ڈالیں کیا یہی عدل ہے اے یزید تو اپنے ہاتھوں سے اس جنڈی سے اس چھڑی سے جن داتوں پر جن لبوں پر تو اپنی اس چھڑی کو مار رہا ہے جانتا ہے یہ لب کس کے ہیں یہ سیدہ شبابِ علی جنہ کے لب ہیں یہ وہی لب ہیں جن کا پیغمبر بوشہ دیتے تھے آپ سوچیں کہ زینب کے سامنے جب حسین کے لبوں پر یزید چھڑی مار رہا تھا زینب پر کیا گزر رہی ہوگی جزید کیا یہی انصاف ہے کہ نبی دادیاں پہ مغنو چادر تیرے دربار ہاتھوں میں ریزمانے جزید میں جانتی ہوں کہ تیرے مو سے میرے آب آج داد کے خون کی بو آ رہی ہے جزید اپنے دادوں کو دیکھ تیرے داد میں اب بھی میرے چچا ہمزہ کے جگر کے رشعات بھی پھسے ہوں میں ہے تیری نشر نمائی ہوئی ہے ہمارے آب آج داد کے پاکیدہ خون سے اور تُو سوچتا ہے کہ تُو نے حسین کو قدل کر دیا عزامتہ انتم ہو ذکر نا تُو سوچتا ہے کہ ہمارے ذکر کو مٹا دے گا ہم بھی کہتے ہیں زینب یقیناً آپ کا ذکر کوئی نہیں مٹا سکتا آج یہاں کے جوان یہاں کے خواتی آپ کا ذکر کر رہے ہیں آپ کے مسائب پر گریہ کر رہے ہیں جناب زینب نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُدِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتًا بَلَا يَعْنِنْدَ رَبَّهِينَ يُرْزِخُونَ یزید تُو سوچتا ہے کہ تُو نے فردند زہرہ کو شہید کر دیا ان کا ذکر ختم کر دیا نہیں وہ زندہ ہے زینب کا یعظیم خطبہ جس نے دربارے یزید میں انخلاب برپا کر دیا یزید کی مخالفتوں میں لوگ اٹھنے لگے کہ ایک مرتبہ یزید یہ چاہتا تھا کہ زینب کی توہین کی جائے پس میں آخری جملہ یزید نے کہا کہ کون ہے یہ بی بی اسے سامنے لائے جائے ایک مرتبہ فزہ زینب کے آگے آ جاتی ہے یزید جس میں یہ مچال نہیں کہ تُو میری سیدہ سے زینب بند فاطمہ سے ہم کلام ہو سکے جناب فزہ آگے آ جاتی ہے ایک مرتبہ یزید حکم دیتا ہے کہ اس کنیز پر در رہے برسائے جائیں اسے کوڑے لگائے جائیں اسے ہٹایا جائیں ایک مرتبہ فزہ نے عزیدو بند جملہ سنیں گے ایک مرتبہ فزہ نے یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے ہفشی نوجوانوں سے کہا اے ہفشی نوجوانوں تمہارے قبیلہ کیے گورت پر دربار میں تادیانے برسائے جا رہے ہیں تمہاری خیرت تو کیا ہو گیا ایک مرتبہ نوجوان دیں گی تلوانے لے کر آگے پڑے اے دینب کا دل بھر گیا مدینہ کا رکھیا ہوا دی یا جتا اے کنیز کے تو اتنے چائنے والے لیکن اللہ اللہ یہ آپ کا امتی ارے میرے سروں سے رضا چین لی زینب کے سماجے لگائے ہماری پوشت چہدیانوں سے دخمی کر دی آپ کا نواز تھا دین دن کا بھوگا پیاتا شہید کر دیا گیا آپ کا گھر کی سہدانیا بے مقنع و چہدار جدید کے دربار میں عصیروں کی شکل میں لائی گئی اِنَّا لِلَّهِ موسیقی